شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر یہ صورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ عربتی بن جاتا ہے بے شک آزمالو محترم ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انبر کو دمشک کے وازاروں میں پھیرایا جا رہا تھا تین دن تک آپ کے سر انبر کو نیزے کی نوک پر دمشک کے وازاروں میں پھیرایا گیا اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انبر نیزے پر تھا اس وقت بھی آپ کی زبان انبر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کی جس صورت کی تلاوت کی آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ صورت نو اور دس محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی بن جائے گا اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی کبھی فاقع نہیں آتا تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ صورت نو دس محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں بہت ہی آسان سا عمل ہے بڑا آسان سا طریقہ ہے جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے میرے گھر سے رزق کا فاقع رزق کی تنگی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے اس شخص کو چاہیے یہ صورت پڑھنے کا اتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ صورت پڑھ لیں کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ ویٹھ کر اپنے گھر میں یہ صورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے اتنی طاقت ہے کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو کرز کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کیونکہ یہ صورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تنمندن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا انہوں نے یہ صورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی اس لئے یہ صورت اتنی پیاری ہے کہ مفسر اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے اگر وہ مقروض ہو تو کرز کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے اور اسی طرح ہمیشہ کے لئے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے ظالم سے ہمیشہ کے لئے نجات مل جاتی ہے اگر کوئی عورت حاملہ ہے حمل کے ساتھ ہے اس کے پیٹھ میں بچہ ہے تو اس کے حفاظت کے لئے یہ بہت معثر صورت ہے اور ایک مزرگ کا قول تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑے اس کے بعد ایک سجدہ کرے سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لئے خاص کر رزق سے خلاصی کے لئے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے کرزے کا انتظام ہو جاتا ہے اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا مطلب آٹھ دن نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی نو اور دس تاریخ کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا جان جاتی ہے تو چلی جائے سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے لیکن ایمان کو نہ جانے دینا قرآن کو نہ جانے دینا قرآن کے ساتھ نماز سجدوں کے ساتھ اپنی پشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا دنیا میں بھی عزت ملے گی کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی اس لئے ناظرین بڑے اہم دن ہیں بڑی سہانی گھڑیاں ہیں آپ بھی اپنے گھروں کے اندر خیرات کا احتمام کریں اور ساتھ ہی اس صورت کا پڑھنے کا بھی ضرور احتمام کریں میں آپ کو بتا دوں بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان باتوں کو اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے نسلیں آباد ہو جائیں گی آپ کا مقدر سمر جائے گا آپ کے زندگی سبر جائیں گی آپ کے حالات بدل جائیں گے کیونکہ یہ دن اہم دن ہوتے ہیں اس میں یوم آشورہ کا دن بھی ہے اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست آباب تک بھی ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں ان تک بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سمار سکیں اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کرا سکیں کیونکہ امام آلی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے کیونکہ امام آلی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی آپ کی ولادت ہوئی تو ساتھی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا میں نے جبرائیل سے کہا اس کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ بس وہ مٹی لائے پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا جب امام عالی مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کیسا آنا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی اور امام عالی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو تین دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو تین دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا اور اس وقت دمشق میں تھا سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ صورت پڑھ رہا تھا اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحابِ قحف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھی اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو وہ بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے اور آپ کہہ رہے ہوتی ہیں اصحابِ قحف کے بارے میں کہنے والوں کو میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے اور امام حسین کا قتل کیا جانا آپ کے سرِ انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا یہ اصحابِ قیف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہیں اس لئے ناظرین جو لوگ بھی یہ صورت اپنے گھروں میں پڑھنے کا اتمام کریں گے جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہِ حسین کا صدقہ شہیدِ کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا ان کی جھولیاں آج بھر دے گا اس لئے ناظرین کئی عرصے گدر گیا آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے تا قیامت زندہ رہے گا سب دوست آباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھئے گا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے یزید مردباد ہے یزید مردباد ہے جو امامِ آلی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذلحج پر ہجری سال کا اتمام ہوتا ہے اس ماہ کو حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے ماہِ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا ایک صاحب نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ آشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسان تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں بارہ مہینے ہی ہوا کرتے تھے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل اہد جہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے قرآن پاک نے اس کی طرف منحہ اربعہ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ان چار مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے اور حسین اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی اُبر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے ہیں تاریخ کے کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند درج زیل ہیں اس مہینے میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کو مشلق کے پیٹ سے نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون اور آلہ فیرون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالی نے فیرون سمیت اس کی فوجیوں کو بحرہ قلزم میں غرق کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا وغیرہ وغیرہ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی دسمی تاریخ جیسے آشورہ یا آشورہ محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کو پیش آئے تھے اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی دسمی تاریخ کو پیش آئے جن میں سے بعض مندرجہ زیل ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس روز یعنی دس محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غیلاف چڑھایا کرتے تھے جبکہ اس مہینے کے آغاز میں قلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانا حملہ تو اٹھائیز زل حج کو ہوا لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہی دس محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے قیامت کا وقوع بھی دس محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا آشورہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کا نام ہے اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روضہ رکھتی رہتی ہیں رمضان و مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض آشورہ کا روضہ رکھا جاتا رہا ہے رمضان و مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد آشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی لیکن آشورہ کے دن کی تقدیس پر برقرار ہے چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے مدینہ منورہ میں حجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی آشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فیرون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس دین نے اپنے سے پہلے کی الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممتاز ہو جائے لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال دس محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں نو محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں ہی رہا تو ضرور رکھوں گا صحیح مسلم جلد اول صفحہ 369 چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہہ اکرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف دس محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے یعنی محرم الحرام کی نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھی یا دس اور گیارہ تاریخ کا روزہ رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا جو شخش آشورہ کا روزہ رکھی مجھے اللہ تعالی کی ذات سے امید واسق ہے کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیا جائیں گے فقہ اکرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالی کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصدیق کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے بعد روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر حامل بنے دونوں کے مقابلے میں بہتر کھائے مندرجہ بالا دو باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولہ میں بھی ثابت ہے اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے دو اہم ترین واقع یہ ہیں کہ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ مایا ناز شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالی سے دعا فرمائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نو اور دس محرم الحرام کے دن یہ صورت قحف پڑھنی ہے اور آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھئے گا اگر کچھ نیاز کا اعتمام ہو جائے کچھ چیز کا انتظام ہو جائے لنگر کا انتظام ہو جائے تو فابے اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں بیوی بچوں کو پلا دیں اگر آپ کے گھر میں نہیں تو آپ تصویر میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں اس کے اول و آخر آپ نے درودِ ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے ایک بار سواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ نے یہ درودِ پاک اول و آخر نو بار پڑھ کر اور جب دس محرم کو پڑھیں تو دس دس مرتبہ اول و آخر درودِ پاک پڑھنا ہے جب نو محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ صورت نو بار پڑھنی ہے اول و آخر نو نو بار درود پاک پڑھنا ہے سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے یہ صورت کہف ہے اس کی آیتوں کی تعداد ایک سو دس ہے پارہ نمبر پندرہ اور سولہ ہیں اول و آخر نو نو بار درود پاک اور نو بار صورت کہف اور دس محرم کو اول آخر دس دس بار درود پاک کے ساتھ دس مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے اس کے بعد ہر جمعہ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں انشاءاللہ ناظرین اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور اطاف فرمائے گا اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسیو نہیں ہوگی آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب و کامران ہو جائیں گے آج تک اس وظیفہ کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگنی ہے اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اسے ضرور مانگ لیجئے گا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے کی توفیق عطا فرمائے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نینارمے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں